پسماندگی کی داستان سنا رہا ہے یہاں سابقہ دور حقومت میں مختلف منصوبے تو شروع کیے گئے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئے جن میں ایک منصوبہ موجل ویلج کا بھی شامل ہے چکوال کے نواہی گاؤں بہکڑی کو دو ہزار ساتھ میں موڈل ویلج کا درجہ دیا گیا اور نوٹیفیکیشن کے بعد تی سی بان بھی جوا کروائے گئے مگر بعد ازا جب حقومت تبدیل ہوئی تو دو ہزار نو میں ازم دستیابی فنڈز کا جواز بنا کر منصوبہ ختم کر دیا گیا جس نے علاقے کی پسماندگی دور کرنے کی ایک مرتوط کوشش موڈل ویلج کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا بہکڑی اس وقت متعدد مسائل کا شکار ہے جن میں طلاب کی سمیرینوں، گندے پانی کی نکاتی، اضافی عبادیوں اور سوئی گیس اور بجلی کے پرامی کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں اہلیانے علاقہ ارسائی دراز سے وفاقی متحسی، صوبائی متحسی، وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب اور دیگر اداروں کو درخواستے کر چکے ہیں کہ مارڈل ویلج کا منصوبہ بحال کیا جائے تاکہ علاقے کی پسماندگی کا خاتمہ ممکن ہے مگر تحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی اپیل ہے کہ اس نے بحال کی تا جائے تاکہ میرے گاؤں دے جتنے مسائلات جیڑے مارڈل ویلج نہ بڑھنا دی وجہ تو بہت سارے مسائلات وہ ختم ہو جائے میں اپنے گاؤں دی طرف اپنی گاؤں دیال یعنی بیکٹی دی طرف کو پرزور اپیل کرنا جلا دوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے میرے گاؤں بیکٹی مارڈل ویلج نو بحال کی تا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا گاؤں چکوال شہر سے دو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس کے باوجود متعدد مسائل کا شکار ہے علاقہ مکینوں نے فوری طور پر مارڈل ویلیس بیکٹی کا منصوبہ بحال کرنے اور علاقے میں ترقیاتی کام کروانے کا مطالبہ کیا ہے